شراب حلق اور سورائی بھی وہی شاید یہ موسم بہار اور چاندی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آگے نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تار ہو گیا پھر وہ شدید عذیت کے عالم میں چند قدم آگے پڑا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا لوکس کی یہ عالت دے کر رکاسہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا پھر اس نے پوری طاقہ سے چیک کر کہا جائل اور ریاکار پادریوں تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا اب تمہیں خداوند خدا کے کہہر سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ آندے مو کالین پر گر پڑا پھر چاند لمحوں بعد اس کی حرکت کلب بند ہو گئی رکاسہ سوسن تیزی سے جھکی اس نے کئی بار لوکس کو آوازیں دی مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وزیر سلطنت کی نبز ٹوب چکی تھی لوکس کے عشرت قدے میں رکاسہ سوسن کا تیز کہکا گونجا مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدایب بازگزرست ابرنے لگی اگر تُو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تُو سے راضی ہو جائیں گے تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تُو پارسہ عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی پھر جب رکاسہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر میل کی راداریوں سے گزر رہی تھی اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت تاری تھی سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں میوے خرام ہو دوسرے دن کیسر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا شاہی طبیب تمام تر کوشوں کے باوجود اس زیر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادر شہرام نے اپنی بڑی زہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کر لیا تھا پھر وہی عاجز کی پیشگوئی لوکس نے اپنے مو سے پہلے کی تھی اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اردن و حمز پر قبضہ کر لیا یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ نے جزیہ لے کر اور برابری کے حقوق ادا کیے نہ کسی عورت کی عبرو ریزی کی گئی نہ کسی بوڑے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی مسلمانوں کی اس طرز عمل کو دے کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہ کیسے فاتح ہے کہ جنہوں نے ہماری عزت و عبرو کے پہران کو چاک نہیں کیا ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھیرایا اور ہمارے مال و مطا کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا زندگی کی یہ رعایتیں یہ امن و سلامتی یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں حرکل آزم کیسر روم نے بھی نہیں بکشا تھا دمشق اردن اور حمز کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا اے یسو مسیح کے ماننے والو آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا اے حرکل آزم اے عیسائیت کے نگبان ہم پر افتاد نہیں پڑی بلکہ قیامت ٹوٹی ہے ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مدعوہ کر فریاد کی یہ گریہ زاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تندو دیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دیئے ایک فریادی نے زارو کتار روتے ہوئے کہا بھوڑے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں دوسرے فریادیوں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اے ہمارے بادشاہ سلیب کی بیٹیاں بے اماں ہیں وہ مسلمانوں کی حوض کا نشانہ بن رہی ہیں فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھیچا کہ کیسر روم غزبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور کہر آلود لہجے میں بولا میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی آج سے تم انتاکیا میں ہمارے مہمان خاص ہو اس وقت انتاکیا کیسر روم کا دار الحکومت تھا فریادی خوشی خوشی درباد سے چلے گئے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامجاب ہو گئی تھی کیسر روم رات پر سکون سے نہیں سو سکا بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابر آتا تھا تم سچ کہتے تھے لوکس کے مسلمانوں کی جلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی کیسر روم بڑی حضرت زدہ لہجے میں اپنے مروم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دے دے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے الغر اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے خفیہ اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں امائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے موزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہے ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں دیگر ساز و سمان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرہ ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے کیسر روم کے لہجے سے شدید ناغواری کا رنگ جھلک رہا تھا ہرکل آزم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا حاضرین منتاقیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا اس کی گردن بھی جھکی ہوتی اور وہ بھی ہرکل آزم سے نظریں چرا رہا تھا کیسر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا آپ خاموش کیوں ہیں دمیشک اردن اور حمز کے محاذوں پر سلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی اس نے اپنے نام لیواؤں کو بیجار و مددگار کیوں چھوڑ دیا پادری شہرام نے اپنے شہرام کی طرف دیکھا اور بجے ہوئے لیچے میں بولا ہرکل آزم کبھی کبھی سچے اور اماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے اترم پیشوا آپ کس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مسئلت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے کیسر روم کی بات سنکر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمائن ہو گیا کچھ دیر تک دربار کی فضاء پر گہری سناٹا تاری رہا پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا یہ انتاکیہ کے ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا اس نے پاوکار لیجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے آج میں اس خرابی کو اس مجلس سے خاص میں سننا پسند کروں گا کیسر روم کے لیجے سے بددستور ترخی جھلک رہی تھی ہر کل آزم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں کیسر روم نے پرجلال لہجے میں کہا جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہے ڈالو تمہارے لیے امان ہے سلامتی ہے کیسر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا ہر کل آزم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمیشق اردن اور ہم سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فر جھوٹا ہے یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا اس چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا مگر کیسر روم کے چہرے پر غیر معمولی سجیدگی تاری تھی اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو دمیشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دو شیزائیں بھی شامل ہیں دو ہفتے پہلے ہی میرے ایک دوست انتاکیا آیا تھا اس مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال و عزت و عبرو مکمل طور پر محفوظ ہے ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درنگی کے فرضی افسانیں سننا چاہتے تھے مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لاکر مسلمانوں کے بے مسار واداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و اسبیت کی آگ کے شولے بھڑکنے لگے اس کے باراکس کیسر روم کے چہرے پر حیرت و سکوت کا رنگ نمائی تھا ایمن مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے تھا حرکل اعظم میں نہائیت عذیت و قرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں وعدہ کر کے بڑی بے حیائی اسے توڑ دیتے ہیں ضعیفوں کو ستاتے اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں اس کے باراکس مسلمانوں کا جی حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں ان کا خلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ رات کو عبادت کرتے اور دن میں روزے رکھتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ماف کر دیتے ہیں ان کے جان رنگ و نسل اور قبیل و خاندان کی کوئی تفریق نہیں وہ سب آپس میں برابر ہیں اس لئے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے موسیقی